ورحانپور جلے میں ایک کولونائزر کے منمانی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا دیں کہ نمبولک شتر کے کولونائزر حاضی بشیر نے منمانی کرتی ہوئی کھیت میں جانے والے مرگ کو بند کر دیا ہے اس مرگ میں ہی ابید روپ سے کولونی کاٹ کر دیبار بھی کھڑی کر دی ہے بھائی اب اس اتکرمن اور منمانی کے چلتے کئی کسان اپنے کھیتوں میں جا نہیں پا رہے ہیں جس کو لے کر کسان جیتیندر گفتہ نے کہا کہ سبھی کسان اپنی فصلوں کو کھیت میں رکھی ہونے کے باوجود بھی کرسی اپس بندی نہیں پہنچا پا رہے ہیں اسی کرم میں کسان راجول کا کہنا ہے کہ کھیت میں رکھی فصل کرسی اپس بندی نہیں پہنچنے سے کسانوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس دوران سبھی کسانوں نے کلیکٹریٹ کالیالے پہنچ کر ڈپٹی کلیکٹر سروج پریہار سے ملاقات کی معاملے کو لے کر شکایت بھی کی ہے جس کو لے کر کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر سروج پریہار نے جانچ کا بھروشتہ دیا ہے اور کسانوں کو کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جائے گی اور جرور کوئی جلد ہی کاربائی کی جائے گی ملنے آئے ہیں ملنے آئے ہیں لیکن دس سال سے چل رہا ہوا راستہ اچانک کوئی روک دے سیبر سال چلا ہوا اور کھیتوں میں پہ اوپچ کھڑی ہیں لوگ مانٹی میں مال بھی بیش نہیں پا رہے ہیں کوئی اتھکرمان کر کے گوشالہ کے والے راستے پہ کوئی دیوار بنا کے اتھکرمان کر رہا ہے اس پہ سمبند ہی تسریتا پہ بھیش کے کاربائی کر رہا ہے سمبند میں بریش تردکاریوں کو جانچ کی جائے گی اگر اجن سملای میں آئے تو ان کے سنگیان میں سمبند یہ تردکاریوں کے اور جو بھی آوشے کاربائی ہوگی ہمارا دنگولا میں کھیت ہے راجین مولا گپتا اور انہی کسان لوگوں کا راستے میں جو بیواد ہے جو بھو سالا کا کھیت ہے بینہ پرمیشن سے وہ حاجی بسیر نے لے لیا ہے اور اس کے پر ابیدروکی سے مسجید بنا لی ہے اور ہمارا آنے آنے کا راستہ روک رہا ہے آج کار پوچھو شکایت کریکٹر اوپس آئے ہمارا شکایت کرنے کیلئی جن سنائے کی انجاز آتے ہو راستے کی مانگ کر رہے ہیں سر ہمارا راستہ کھلوا دیجے کہ ہماری پسرہ کھڑی کھت کے اندر کسان پاکسان ہو رہا ہے پچاس کسان سے جاڑے ہی ہوگے پچاس کسان سے جاڑے ہی ہوگے